بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ایک شخص تھا کسی گاؤں میں کسی علاقے میں اور وہ رات ان لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا عبور کرنا چاہو تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور بہ آسانے آپ دریا کے اوپر چلتی ہوئے گزر جائیں گے ایک چروہہ روزانہ دریا کے پار بکریاں لے کے جاتا تھا وہ ظاہر ہے کہ کشتیوں میں بٹھا کے لے جاتا اور وہاں جا کے چراغہ تھی وہاں پر وہ بکریاں چرتی تھی اور اس کے بعد شام کے وقت وہ بکریاں کو واپس ہاں کر لے آیا کرتا تھا اب ہوا یہ کہ وہ بھی اس شخص کی تقریر یا نصیحت جو بھی آپ اسے نام لے رہے ہیں توقع کی جو وہ بات تھی وہ سن رہا تھا اسے یہ بہت بڑی آسان لگی اسے بڑے اس نے کہا یہ تو کمبا کمبا کمال ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اللہ پر توقع کرنا ہے اور دریاء میں چھلانگ لگا دی نہیں ہے اور بڑے بہت آسانی پور سکون طریقے سے پار چلے جاؤ گی اور اس نے اگلے دن صور اللہ کی اوپر ایمان لائے مکمل طور پر پروسہ کیا توقع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریاء میں چھلانگ لگا دی اور وہ شخص جو ہے دریاء کی اوپر چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا کسی نے جا کے اسے تبلیغ کرنے والے یا وہ نصیت کرنے والے شخص کو بتایا کہ جناب کہ آپ نے جو نصفلان چرواہ بھی آپ کی بات سن رہا تھا اور آپ کی بات تو بڑے درست ہے بڑی ایکزیٹ ہے آپ نے کے بعد کی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے دریاء میں چھلانگ لگاتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے فان سے چھلانگ لگاتا ہے دریاء کے اوپر پاؤں بالکر چھلانگ کیا لگاتا ہے پاؤں رکھتا ہے اور چلتا ہوئے در آ جاتا ہے اب ہوا یہ کہ وہ شخص جو تبلیغ جو بار بار کہا کرتا تھا اگلے دن اس نے کہا کہ بھئی یہ تو میں بھی یہ کروں گا چنانچہ وہ کیا لیکن اس نے کہا کہ بھائیو مجھے ذراک یا کمر پر ایک رسی باندھو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیونکہ مجھے تو سننہیں نہیں آتی تیرنہ نہیں آتا تو کہیں میں ڈوب نہ لگ جاؤں اگر میں ڈوبنے لگوں تو رسی کھینچ لینا ورنہ میں پار چلا جاؤں گا اسی طرح سے چنانچہ اس کی قبر میں ایک رسی باندھی گئی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دریائے میں قدم رکھا اور پانی کے نیچے چلا گیا ڈوبنے لگ گیا لوگوں نے رسی کھینچی باہر نکال کے لے آئے بہت سے اسے غوتے آ چکے تھے اب لوگ حیران تھے کہ وہ چروہا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے نصیت کے مطابق پڑھتا ہے اور دریاء کروس کر لیتا ہے جبکہ آپ نے بھی اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا لیکن آپ تو ڈوب گئے تو بنیادی طور پر وہاں پر ایک دانا شخص تھا زمانے کے دانا شخص ایک پورا شخص موجود تھا اس نے نکتہ سنجی کی نکتہ سنجی اس نے نکتہ نکالا اور اس نے کہا کہ بھائی ایک بات توقل کی ہے کون سے توقل بھروسہ اس شخص نے بھروسہ کیا خدا کی اوپر توقل سے کام لیا رسک لیا توقل کا بھرسک کہہ لیجئے کہ خدا کی اوپر آپ کامل یقین رکھتے ہوئے رسک لے جاتے ہیں اور زندگی کی کامیابی کے لیے رسک بڑا ضروری ہے جبکہ یہ جو دوسرا شخص ہے جو رات دن یہ بات کرتا تھا یہ توقل یقین کاملن یقین نہیں رکھتا اور یقین ہی آپ کو رسک لینے پر مجبور کرتا ہے بھروسہ یہ توقل آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ آپ رسک لے جائیں کچھ نہیں ہوتا تو بنیادی طور پر ناظرین جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامیاب زندگی گزارنے والوں کے زندگیوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے سے بڑا رسک لے جاتے ہیں اگر آپ رسک لے لیں گے اگر آپ رسک لیں گے تو زندگی کی کامیابی ہے بہت سے اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو چھوٹی چھوٹی بات پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں ایک قدم بھی اٹھانا ہو تو پھونک پھونک کے اٹھاتے ہیں ایک روپیہ بھی لگانا ہو تو انہیں بہت زیادہ فکر لگ جاتی ہے بہت سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں پیسے ضائع تو نہیں ہو جائیں گے کہیں زندگی دعو پر تو نہیں لگ جائے گی کہیں زندگی رسکی تو نہیں ہو جائے گی چنانچہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں جبکہ جب آپ کامیاب لوگوں کے زندگیوں کا مطالعہ کریں گے ان کے بارے میں سنیں گے مشاہدہ کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات ان کی زندگیوں میں ضرور نظر آئے گی وہ ہے توقل وہ ہے رسک لینا آپ کو رسک لینا پڑتا ہے آپ کو بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے آپ آکے پڑھتے ہیں جنگ میں گر آپ یہ سوچتے سوچنے لگ جائیں کہ یار فلاں شخص جو ہے فوج ہے وہ تو ملی طاقتوار ہے اس کے بعد تو سب کچھ ہے اور ہم نہیں لڑ سکتے ہیں تو وہ فوج آپ کی اوپر اٹیک کرے گی آپ کو تہس نیس کرے گی ملیا میٹ کرے گی اور ختم کر دے گی جبکہ آپ جو ہے جب آپ یہ توقل کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم بھی کوئی مرے ہوئے تو نہیں ہیں میٹے ہوئے تو نہیں ہیں اور آپ مقابلے میں مقابلہ ذن ہوتے ہیں آپ حمد کرتے ہیں اور پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کو کامرانیاں مل جاتی ہیں اب ذرا غور کیجئے مرحب کتنے بڑی اس کی جسامت تھی لوئے میں غرق تھا تروار تھی اور کئی سہو لوگوں کے مقابلے میں وہ لڑ سکتا تھا دوسری طرف اس کے مقابلے میں حضرت علیل مرتضی رسی اللہ تعالیٰ نے ہو چو ہے وہ اس حد تک لوئے میں غرق تھے نہ ہی اتری بڑی ڈیل ڈال تھی لیکن توقل یقین اور اس یقین اور اس توقل نے رسک لینے پر مجبور کر اس نے یقین دلائے انہیں کہ وہ رسک لے جائیں توقل نے یقین نے اللہ پر یقین نے چنانچہ مرحب جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کو کہتے ہیں رسک لینا توقل بللہ اللہ کی اوپر توقل کرنا دیکھیں نا آپ دنیا کے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کسی کو سکول سے نکال دیا گیا کسی کو کالیج سے نکال دیا گیا تو کیا انہوں نے اس بات کو دل پر لے لیا اور پھر کبھی آگے نہیں بڑے ہیں یہ انتہائی لغو بات ہے آپ کو رسک لینا چاہئے اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رسک بنیادی ضرورت ہے اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو آپ کامیاب زندگی کو بھول جائیں آپ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچنے پر پڑ جائیں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو آپ تو بس سوچتے ہی رہ جائیں گے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھائیو یہ بات یاد رکھو زندگی میں جن لوگوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں انہوں نے رسک لیا ہے انہوں نے توقل اللہ کی اوپر قدر پر یقین کیا ہے ورنہ وہ شخص کی طرح جو توقل نہیں آپ کرتے رسک نہیں لیتے ہیں یقین کی دورت سے مالا مال نہیں ہوتے ہیں تو آپ بھی دریاء میں ٹوپ جائیں گے اور وہ شخص جو یقین کی دورت سے مالا مال ہوگا وہ رسک لے گا اور دریاء کو بھول کر جائے گا کامیاب زندگی کین کے رسک لینا سیکھئے رسک لینا لینے کا رسک لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کامرانیاں عطا فرمائے اللہ نگہ بار